اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال پتین عزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے سابق وزیر عاظم سید یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ ای آب چیکٹ یور آنر یہ دوسری تیسری دفعہ ہو رہا ہے پلیز میرا یہ پروپر انٹرڈکشن کرواتے ہیں سابق وزیر عاظم کوئی اہم ٹائٹل نہیں ہے بلکل بھی نہیں چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سید یوسف رضا گلانی صاحب یو یو داٹس مور لائکٹ ای لائکٹ اچھا آپ نے یہ ڈانسرز خوب رکھے میں ساتھ گانسر نہیں گارڈ ہے گے نہیں کیا ہے گارڈ بھاجی میں ایسا قابل گارڈ ہے گا اور وہ پیچھے جو ہے وہ صرف حیران ہونے کے لیے آئے بہت اہم گارڈ ہے آپ پلیز ایسا مت کہیں بھاجی اس ذات دی دندی وردہ نا ہے ہو 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 یہ کس کو کہہ رہے تھے وہ یار اپنے اشارت صحیح کر یار سر جو ڈینجرس گارڈ ہوتے ہیں وہ ذرا خموش ہوتے ہیں حجر جی ڈینجرس صاحب آپ کی سپیشیلٹی کیا ہے بھاجی یہ محفل تھیٹر میکم ہے مہارے دا پتر ہوں دا چھوٹا ہے دے وہ اس تو بہتا ڈانس کرتا ہے اور تم بھاجی جوبلی سرکس دے ویچ میں تین سال کڑے لگ رہا ہے کوئی ایسی کہانی بڑھا چمپینزی اندازی ہوتے ہونا کو چھر سپیندازی سیریسلی؟ ہاں 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 جوڑا بنا دے کہتا کیا تھا؟ آج کوشش نہیں ہے دو سگڑ کٹ کے میرے اکے کر دے اندازی تم انکار نہیں کرتے تھے؟ بھاجی دوسرے عددہ ہونا کوئی سونو بڑا آیا اندازی بھاجی جوبلی سرکس ہونڈنی رہی تھا نو پتا ختم ہوگی میری شادی ہوگی سویچی شادی کس کا ساتھ ہوگی؟ لہو بھائی گوری سی میم اس ساتھ تمہاری شادی ہوگی؟ ہاں ہاں بھوٹی یہ نہیں ہوگی چھو تو کوئی واپس ہی جایا جا رہا تو میں مالکہ نے کہا یار انہیں مارچانہ انہوں جان نہ دیو نہیں تو پھر؟ پھر کی فی میں نہیں جان دیتی تو پھر تم نے شادی کر لی؟ بی سال پہلے دکھا رہا ہے شادی کر لی تو حیات ہے؟ نہیں فوت ہوگی کتنی دیر پہلے؟ بی سال پہلے شادی بھی بی سال پہ لگی تھی آجی آئی تین دن کھڑے ہونے آئی تین دن چھے منہوں کو صرف دعاوں ہی بچیں ہیں ان دنوں کو آپ نے کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے لیڈر آپ دیجئے پہ پوزیشن کو گاگ ملتا ہے اچھا تو یہ مجھے ملے ہوئے ہیں شو کے اندر کیوں لے آتے ہیں؟ آجی اس ایم سینسٹیف ہے اگنہ تاں نہیں پتا سمائک ہے میں اپنا ہوں شادی تجھے دو منہ چپ کرو کہا لو رہی ہے بات سنیں شاہ صاحب یہ انٹرویو آپ کا ہے یا اس کا ہے؟ یہ دونوں خاص ہیں آفتاب ان کے سامنے مجھے چپ ہونا پڑتا ہے اس کا مسرف کیا ہے؟ سیکیورٹی کے علاوہ سیکیورٹی تو اہم ہی رکھا ہوا ہے اصل کام اس کا کچھ اور ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ میرا جوک باکس ہے لطیف یہاں خزانہ؟ یہ جتنے بھی یہاں پہ میں لطیفے جو ہے وہ آپ کے پیش کرتا ہوں اید اسلامباد کر رہے ہیں یا گھر پہ؟ گھر پہ گھر آپ کے دو ہیں لاہور بھی ہے ملتان بھی ہے لاہور ملتان بھی ہے نہیں مجھے 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 اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن یہاں پہ ایک دن وہاں پہ اور تیسرہ دن اسلامباد ہر گھر تو سیمیں کھاؤنے آنافتاب ایدہ مقصد ہے ہائی بس کلانی صاحب آرے یہ کون ہے؟ سلچی میں انہوں نے حلکے دنی نے تانی پچھان رہے ہیں اے نئے زفری خان اے لاؤو یو کیا بات کرنا یہ سب نون لیگ سے جے اصلی جھگڑا کیا ہے؟ اس سر نون لیگ سے کیا جھگڑا ہونا ہے ہمارا؟ میاں صاحب کو ادھر لے آئیں ہمارا جھگڑا ختم ہاں میاں صاحب کو ادھر لے آئیں ہمارا جھگڑا ختم یہ سوال میں نے گلانی صاحب سے کیا تھا اس سر گلانی صاحب نے بھی آپ کو یہی بتانا تھا انہوں نے کیڑی کو ہیر پڑھنے ہی سی اس سر گلانی صاحب نے ترائی چاہ رہی ہے اے اوپوزیشن لیڈر آئی جہے رہا نا کام جا ہے فرے نو لاؤنا اس سر جی آپ بتائیں نا نون لیگ کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا تو آفتاب نون لیگ سے کوئی نہیں ہے اچھا لیکن جب تک یہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے ہم ان کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں بڑھائیں گے اس سر گلانی صاحب والا ہونڈ وارا صاحب نے سوبے دی گال کرے سووں کہنا پکا وعدہ کرو تو بے دی گال کرنی کیوں نہیں کرنی؟ یار مطلب حالی بھائی پلیس کنٹرول یور اپنا غصہ یا غصہ تو مجھے آخری بات پہ آنا ہے ابھی آخری سوال رہتا ہے ابھی یعنی غصہ آنا ہے ہو یہ آخری سوال ہے اس سے متعلق پہلے آخری سوال کر لیں پہلے چلیں آخری سوال کر لیتے ہیں یہ بتائیں مجھے نہیں پہلے والا کر لیں کیوں آخری سوال ہے؟ تمہارے تیور نہیں اچھے آفتاب جس طرح سے آئے ہو نا کہ مجھے یہ ہے میں سمجھ گیا بھائی میری ماں فید آموں کے باغات آپ نے سن رکھا ہوگا پانچ لاکھ درخت کٹے گئے آموں کے بہت ظلم ہوا بہت ظلم ہوا کچھ اور بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس پہلے ہی آگا آل تیزی گلانی سیف پہنا دیکھو ساڑے ملتان دی گال کائی جان میں کہتا ہوں ڈہری تو نوہ مال آیا کہنا آیا کٹنا پاہ سا ہے کیونکہ کم بہت خراب ہو چکا ہے جیلانی صاحب پہلےے ام بینا کیا کریے اوہ میں رسا ہی نا خدا داب استہای ام بینا عسید یا ام بینا جسے کریں ام بینا جسے کریں میں ہم دیٹیل بودھانا پکا ام بینا لیتے لیتیفہ بتایا اوہ مجھے گاڈ اوہ آنج یسکلیمر I love you for that disclaimer آپ کے آتے ہی چلوا دیا جاتا ہے thank you so much آپ جو ہی آتے ہیں نا شاہ صاحب اس پرامیسز میں داخل ہوتے ہیں تو جگہ جگہ ہمارا ڈسکلیمر چل رہا ہوتا ہے کہ he's not with us are you guys ready ready yes ready 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 okay آجینی سرنہی زندہ پچھئے ہی نہیں oh my god میں آجوں آپ کے پاس نہیں اوتا ہی سرنہا آپ کو واتس اپ بھی کیا ہے اینا دنمبر گھنے اینا کو ایسے 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 آفتاب لطیف ہے شروع بھی کریں کر رہے گا آجینی نا کوئی ایسے ایسے تانو بار صاحب کرنے کے ایسے ایسے ساڑھے ساڑھے دس دس منٹ دے لطیف ہے دس دس منٹ کی لطیفہ ہی نہیں مکریا پا جی تین لطیفے نا تسیہی تھو ملتان پہنچو پیلانی صاحب تڑھا گاڑ جیڑا تڑھے لطیفہ ہی دے فاکس نہیں کرنے دے ایسے آفتاب لطیف ہے ایسے آفتاب لطیف ہے مویسے آفتاب لطیف ہے باہجی استان نا طاقت دے ٹیکے لو آئے دے دوبارہ بیٹا یہ بتا کر یہ کیا حرکت کرتے ہیں جذبات میں مجھ سے ڈیلیوری ایسے ہوتی ہے جملہ ایسے نکلتا ہے دوبارہ سے آنا پڑے گا ایسے دیکھے نا bajo spine آپ بلیں گے تو پھر ڈالے سے شروع کر دیں گے پسطااااااااا typically گٹی صحیح کرنا چھتی ہی ہے چلا ہے پھر شروع تو ڈالے پھر یہاتے ہو گی گکری بھائی eyeball آیا تو بیٹوں کوئی کال دے نہ ہو گیا بندہ نیاں لگ رہا ہے مجھے اس کو سمجھ نہیں ہے شائری کی شائری کی تر سے آگی جب تو شوئے ہوئے اصل میں یہ پنس سائلنٹ چاہیے پنس سائلنٹ چاہیے پنس سائلنٹ خوشی ہوتی ہے اے کیا بھلے شاگرد اے کھل دے پہن کے رون دے پہنے مجھے نہیں مردے پہنے مجھے لگتا ہے مردے پہنے شاگرد سب سے پہلی بات دیئے کھڑے ہو جاؤ ڈسٹنسنگ رکھتے ہیں نہیں آپ نے نہیں کھڑے شاہ صاحب کمال کرتے ہیں یہ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے اور یہ خانس بھی رہا تھا کانٹرل ٹھیک ہے اسی پہ کانٹرل ٹیس شاگرد بہت اکو انٹیلیجن بہت تیز شاگردائی جس دن جس دن جس دن ہوئے ہوئے ہو جس دن آپ بیمار ہوتے ہیں بیٹھیں اپنی سیٹ پہ کیا کہنے کمال ہے اتنا ٹائم بھی ضائع کیا ہمارا اور بیٹھ میں سے لطیفہ یہ ہے کہ جس دن آپ بیمار ہوتے ہیں مقدار تو ساراں کو سمجھ نہیں آئے نہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی کوئی ایک اور لطیفہ آپ لطیفہ نہیں سنائیں گے گانا سنا دیں آپ گانا نہیں سنا رہے گانا سنا رہے گانا کوئی سنا دے دو بول ہو جاند آفتاب سیریسلی مجھے نہیں تھا پتا کہ میری سنگنگ اتنی پاپ پولا رہے ہیں اوہ ترائی ٹو انڈسٹینڈ وہ لطیفہ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں آپ جو ہیں وہ ان کو میرے خلاف کر رہے ہیں لالا آپ روزے رکھتے ہیں آپ میں سوال کرنے لگا میرا گانا سن لو پھر جائے کے لالے سے جو پوچھنا ہے جو پوچھنا پوچھو اللاؤو میں جی اوکی یو آہ 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 یہ سانی ہونی جی یو اس پارمز آسویٹی نیز ریک آمز آئیی there is vomit on his sweater already مام فگیری is nervous but on the surface he looks calm and ready to drop palms but he keeps on forgetting what he wrote down the whole crowd آفیر 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 میں نے نینہ نے سینر چی بھی انجی کی تا آجی شبلی فراز نینہ نے لکھر پیدی ویل دیتی ران خانے اس دینہ انہوں نے شوک آج نوٹر سے دیتا لکھر پیگی ویل آجی ہنو کی پہلا دینے سینر چو delight lacking ہے جا نہیں پہوستی ڈبہ بیشکوٹا دے انہوں kier آفنید ہوں ہاپتاب آفرہ آرہ Take my moment M&M آفرہ mashal matters So when FCC won't let me be or let me be me so let me see to everybody just follow me because we need a little controversy cause it feels so empty without me NaDana крی É نا 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 یو اے بر بارے قوتینوں وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا نا 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 بریک ہو چکی ہے کوئی بالی اگلی شخور چلا دےنا نا 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 یار اس طرح ہاتھ کیوں کرتے ہو سینر تو بار کھلو گے منگی را بھی ہو الکم بیک قوتینوں وزرات نات رسول مقبول سلاللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں علی عویس میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پہ ذکر مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پر میری چشمیں پوشی ہر طلب پر عطا کی وارشیں مجھ گناگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدارِ مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہد عالم جب سے میمہ ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو طوفا کی موجوں کا کیا ڈھر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں کے ذکرِ مدینہ محمد تاجدارِ حرم کے کرم سے آگیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد جزاک اللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ ملکم بیک جیو کاشا خبر ہے کہ عورت کو اپنا شہر بھوت نظر آنے لگا معاملہ عدالت تک پہنچ گیا میرا خیال ہے کہ انہوں سے بھیان کوئی تین سو سال ہو گئے انہیں یہ دو ازار اٹھارہ میں ہوا تھا اور یہ واقعہ کہاں کا ہے کہاں کا سر؟ مدیہ پردیش انڈیا اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میرا شہر ہے جو مجھے بھوت نظر آتا ہے ان دونوں میں سے کون ہے؟ سر آپ کو ان دونوں میں سے بھوت لگ کون رہا ہے؟ مجھے دونوں لگ رہے ہیں اور میں ان کا ہمسائے ہوں اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے سر انہوں میں انہی پر ہی سمجھایا کہ نہ اتنا ویا کر نہ اتنا ویا کر شادی سے پہلے یہ بہت خوبصورت نظر آتا تھا شادی تو پہلے جناب انہیں ایک وری میں انہوں بیکھا ہے انہیں کہ انہوں نے شادی کرانی ہے اور میں انہوں علاقے کنے رشتیں آندھے سن میں سب ٹھکرائی تھے اب اس کا یاد تو نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ یہ جان چھڑانا چاہتی ہے اس سے میں بھی ہو سمجھ اور یا پھر کسی اسے بھی قوت کسی سائے کے انڈر ہے؟ کون؟ یہ عورت اور کون؟ اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی نشہ کرتی ہے؟ میں نشہ نہیں کرتی باجی 2018 میں شادی ہوئی؟ ہاں جی تو آپ کے والد صاحب نے آپ کی ماما نے ان کو دیکھا تھا؟ ہاں جی ایک دفعہ انہوں کی لگیا اسی؟ مجھے نہیں پتا میں جب بھی دیکھتی مجھے یہ جن نظر آتا ہے بھوت نظر آتا ہے تو پہلے آپ کو بھوت نظر نہیں آتا دیکھ کے شادی کی ہے؟ پا جی گل پتا کی ہے بھوت شیو تڑا چکری ہے کوئی واقعی تو صحیح کیا رہا دل چڑ گیا ہے ایسے ٹھیک یا دل اٹھ جاتا ہے نا بعض اوقات اوے ہمیں اٹھ جانا جناب میں ہمیں کنی ناز نکھرے اٹھائے بات سنو ناز نوز نخرے جو ہوتے نا لائف ٹائم کے لیے نہیں ہوتے اگر اس کا دل تم سے اٹھ چکا ہے تو اس کے لیے کوئی بہانے کی ضرور نہیں کہ مجھے بھوت نظر آتا ہے یا مجھے جن نظر آتا ہے مجھے گدہ نظر آتا ہے بندر نظر آتا ہے جو کچھ بھی ہے تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اس سے ڈیورس لے لو لیکن سلجے ہوئے طریقے سے شریفانہ طریقے سے کوئی بہانہ نہیں کرو اور یہ صاحب کون ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہو فسادیاں اٹھائے 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 اے فراڈیاں لارہے ہیں میرا کوئی ایسا تلنی میری ہمسائی ہے اے اپنی شرمندگی چھپانے لی ساری گل مرتے پا رہے ہیں جی آپ اس کے ہمسائے ہیں جی سر آپ کے تعلقات بین بھائیوں والے ہیں ہاں جی سر بین پر آمالے ہیں اگر وہ اس کا بھائی بن کے اس کو سپورٹ دے رہا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے اور جناب اے میں فضول غلط بیانی کر رہے ہیں میں تمہیں دس ہاں میرا کار بچالو پلیز گھر کیسے بچ سکتا تم پاگل ہو اگر وہ رہنا نہیں چاہتی تمہیں تو چاہیے اسی لمحے اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی اونر ہے کوئی سیلس ایسٹیم ہے کوئی رسپیکٹ ہے اپنی کوئی عزت ہے تو تم کو ٹھیک ہے نو پرابلم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اچھے سلجے ہوئے طریقے سے ہم اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں پھر ویسے اس شخص کی شادی بچ سکتی ہے اگر یہ بال لگوالے اور پلاسٹک سرجری کروالے پلاسٹک سرجری اگر پلاسٹک آپ اپنا لے جاؤ گے سستی ہو جائے گی ہوئے ہوئے سرجری اے لڑکی او دینا نہیں واسساک دی تاڑے کو فیصلہ آیا تُسی ادھا فیصلہ کرو کوئی معقول وجہ نہیں کہ نہ دی طلاق دی یہ معقول وجہ نہیں ہے کیا کہ اسے اچھا نہیں لگتا بھوت دکھائی دیتا ہے یہ بات تو غلط ہے مطلب اگر کوئی خوبصورت نہیں راتوں سے چھوڑ دیں گے نہیں نہیں یہ تو بڑی بہودگی والی بات کر رہا ہے اسی لئے مجھے یہ سخت برا لگ رہا ہے یہ جو اینک والا ہے نا اور اس حرکت کرنا کیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس نے اس سیچویشن سے فائدہ اٹھا جانا ہے یہ ہرگز ہرگز تمہارے سے شادی نہیں کرے گا یاد رکھنا اگر کرے گا بھی نا تو دس دن پندرہ دن مہینہ دو مہینے that's it بھران میں کچھ نہیں جانتی مجھے اس سے فیصلہ چاہیئے مجھے لگتا ہے کہ خاتون جانا کوئی نشا کرتی ہیں ہو سکتا ہے اس سے نا ان کو کوئی hallucination لس ڈی کیا ہوتی ہے وہ جس سے لگتا ہے کہ دوسرا جن ہے اور ایک چیز ہے سر مشروم مشروم سے لگتا ہے کارٹون ہے ماجک مشروم سر جی ماجک مشروم وہ لگتا ہے بابو رانا کو دیکھ رہے ہیں آپ میں کوئی نشا نہیں کرتی آپ بیرانا میرے لئے ایک منٹ ادھر دیکھو کی لگ رہا تھا لو بھوت لگ رہا ہے ادھر دیکھو ترا میں کی لگ رہا ہے آپ اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھے نا سر بڑا بھائی ہے نا اس لیے اچھا لگ رہا ہے یہ بندے کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جس کے چکر میں طلاق لے رہی ہے نا شادی وہ بھی نہیں کرے گا اس سے اچھا یہ کروں کچھ نہیں لے گا اہدھی گال چھوڑ کے کہتی ادھا غریب کمیڈین میں امریکہ میں ایک عورت نے طلاق صرف اس لیے لے لی کہ اس کا شوہر رات کو اس کا تکیہ کھینچ لیتا تھا اچھا بہت ہی بھائی کوئی بے وکوف قسم کے لوگ رہتے ہیں امریکہ میں صرف ہوتے ہیں یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے پھر انڈیا میں ہی ایک طلاق ہوئی تھی کہ عورت کا موقف یہ تھا کہ اس نے ایک سکوٹر خرید لیا ہے مجھے ٹوائلٹ نہیں بنا کے دیا کہ گھر میں اگر ٹوائلٹ نہیں ہے اگر تو مفلسی ہے نا پھر ایک الگ بات ہے تم سکوٹر کرید رہے ہو ٹوائلٹ نہیں تو یہ غلط ہے دیکھو ٹھیک یہ کون ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی سر میں ایک پترکار ہوں بیچ میں سے پترکار نکلا ہے سر میں محلاؤں کی جو پرابلمز ہیں ان پہ میں کالم لکھتا ہوں اس لیے میں ان کا ایکشن لے رہا ہوں میں ایک پترکار ہوں میرا کام ہے کہ ان کی سمسیہ لکھنا آپ شادی شدہ ہے نا ہاں جی میں شادی شدہ ہوں بچے کتنے ہیں تین ہے جی اچھا خاتون میں تمہیں آخری دفعہ بتانے لگا ہوں طلاق تم اس سے لے لو لیکن اگر تم اس پر تکیہ کیے بیٹھی ہونا تو خاطر جمع رکھو یہ کچھ نہیں کر سکے گا تمہیں سوائے رسوائی اور ٹراما کے کچھ نہیں ملنا ٹراما کیا ہوتا ہے؟ دکھ تکلیف شوق اچھا جی ایسا صدمہ تمہیں اس سے ملے گا کہ یہ جو آج جن نظر آتا ہے تمہیں خوابوں میں گل فارم کے طور پر نظر آئے ہیں سر میں تڑکیب گاڑے ہیں دیکھو نا جھوٹا انسان ابھی کہہ رہا تھا بہن بھائیوں والا تعلق امارا بے شرم بیوی ہے تمہاری اور بچے ہیں آپ طب صاحب کوئی تو خال لوگ ہیں ان کے مسئلہ کا انکیاں نہیں کیا بولا یہ؟ اللہ دی قسمِ تھتھا خسرہ ہی نکلنا کرتا ہم پتین عزرات بل ٹیک بریک سنے ویلکم بیک پتین عزرات وقت ہوا ہے بلوپرز اور کندے مکرر کا آئیے دیکھتے ہیں اے نے ڈالدہ میں صاحب لائے بچہ بہت پورا ہے گئے اور اس شو کا پورا کیا ہوتا ہے؟ پورا یعنی کہ منوس منوس ہے کدھے لوگ کدھی خیر تھی خبر نہیں آئی تم آکے تو با دے چھوڑی کے چھوڑی کے بازا آ رہی ہوں دی ہمیں واقعا ہو ہٹیا دو تک ادا آدھا واس تک گل چھنڈی پہنڈ دے انہوں پاہ انہوں ترس آنڈ دے شربت آنڈ دے پیڑیا نہیں واقعی اتنا سرسبز بھگا اتنا بھگا اے انہوں جو بلا تیرا سرسبز بھگا تاردہ ہے تو کیوں کہیں نا اور ہفر علی حسن نے کتنا اچھا اچھا مائچ کھیلا geschrieben دس وقتیں لے لی آニا علی حسن کون ہے حسن علی حسن علی تو علی حسن کیوں کہہ رہے ہو پھو کس نہیں کہہ اللہ اس نے کچھاہ ہونا بھائی بھائی واو بھائی نہیں بھی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے نہیں بھائی آپ سے کوئی اتخلاف اختلاف اتخلاف نہیں بھائی آپ سے کوئی اختلاف نہیں بھائی مات کے estére موسیقی دوبارہ دوبارہ موسیقی 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 ایتھے ہونے میں ساتھ لی رہے سٹے نا یا کونین ہونے کرے ہائے بے لی دے لی دے لی دے کیسا یہ تو خیر وہ ہوگا نا سیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہیلو جناب ہیلو رانا صاحب اسکیوز می جی جی ہیلو آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آج پہلے اُدھر ہیلو کر دیا آپ نے ہاں نہیں وہ رانا صاحب ہے نا رانا صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں سہر جی پلیز کنفائن یورسیلف ٹو می اونلی آئی ایم دی پڈیوسر وہ بہتر ملک مائن آز اینکر ہیں اچھا سہر جی ایک بات سیریسلی میں کرنا چاہتا ہوں ہاں جی آپ جب بات کرتی ہیں کسی سے تو اس کے ساتھ آنکھیں لاک کیوں نہیں کرتی مثلا آپ ادھر بات کر رہی ہیں تو آپ کی نظر ادھر ہے یہ کیا کوئی سائنس ہے یہ ہے میں نے جہاں آکھیں لاک کرنی ہوتی نا میں کر لیتی ہوتی ہوں اوہ 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 اور رانا صاحب آپ کا کیا حال ہے نہیں ہون آرام ہے اوہ اوہ لو جی پیچھے ہو کے کھڑے ہو میں بات کر رہی ہوں میرے راستے کی دیوار نہ بنو تم یا میرے مولا کی کام شروع ہویا اوہ چپرو کانا نہیں چپرو ایسے آج آپ پیارے لگ رہے ہیں تینکیو اوکاشا تو میں نا ہیر بنا جا میری پینڈ نہیں ایس دفعہ تانو فلم نے حران کرتے نا وڈیک آس کی تھی وڈیک او تو ہیرو آ رہا ہے اچھا میرے نا پیرچ ہیرو آ ترکی تو آ رہا ہے آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو اوہ کوشنی کہہ رہی ہیں اللہ دی اوہو بے ہوگی تیہار بیٹھی ہے ایسی بھائی چلانی آتی ہے آپ کو ایسی بھائی کو توب چلانی ہوں دی ہے سلو آو جی ادھر چلیئے سلام علیکم سیر بھائی سلام آج چہرے کی آپ خوشی دیکھ رہے ہیں اچھا تو آپ اس سے بات کریں گے پھر نا نہیں میری تو نظری آپ پہ پڑی ہے یہ کلر کون سے پینا ہوئے آپ نے یہ مہندی کلر ہے میں نے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ساتھ ٹویننگ کی ہوئی ہے ٹویننگ کیسے ہوگی دیکھیں نا آپ کا بھی مہندی کلر ہے میرا بھی مہندی کلر ہے اچھا یہ تو مہندی کلر ہو گیا وہ کیسے مہندی کلر ہے آپ کا یہ مہندی لگنے سے پہلے مہندی ایسی ہوتی ہے نا اچھا اور میرا یہ مہندی لگنے کے بعد یار آپ نے فلم بنا نہیں ہے میرے ساتھ کیوں نراز ہو رہے ہو وہ تمہاری کاسٹ ہیں میں نے بھی سلام ہی کیا تھا کہ آپ نے فوراً اپنا رخ جو ہے وہاں پہ کر لیا اور بیکار سی باتیں وہ شروع ہو گئیں تو پھر میرا چھپکر نہیں بنتا ہے سر پہلی بات تو یہ کہ یہ بیکار سی باتیں نہیں ہیں بلکل صحیح بات ہے مہندی مہندی کلر ہے نا میرا مہندی کی بات کلر ہے نا بہت سمجھداری والی بات آئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ کون ہیں رانہ صاحب ہیں ہمارے جگر وہ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں میں کوئی اور بات کر رہا ہوں سر ایک انٹرنیشنل سٹار ترکیس سے آئے ہیں وہ ہماری فلم کا حصہ بنے جا رہے ہیں سر ترکیس انڈسٹری میں سر بہت بڑا نام ارترل کو لے آئے ہیں سر اسی طرح کی ایکٹر ہیں اتنے ہی پاپلر نام کیا ہے جمیل الٹان جمیل کی تو سمجھاتی الٹان تو وہی ہے ارترل سر اتنے بڑے ایکٹر اور آپ کو پتہ ہے کہ کونس سکول سے ہیں سر وہ کس سکول سے ہیں سر کوپولا سکول شام بینگل سکول نام کریا سر رتوک گھٹک بیمل روائے ایلفریڈ ہچکوک یہ سب ان کی انسپریشن ہے میں اتنا ایگر ہو گیا ہوں بلا کیوں نہیں رہے ہو کدھر ہیں سر بلا نہ کیوں میں خود انہیں لے کیا ہوں گا آجائیے سر آجائیے پلیس آجائیے جمیل صاحب آجائیں آگے یہ آپ کو کیا ہوا تھا پائن میں آندہ ہی ہیں جا یعنی میں اُتر دہ ہی اس طرح پیس پیس بیٹھئے بٹھئے 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 اور جو یہ کیا تھا سر ہی ڈرتے بہت ہیں اچھا پہلا بندہ جڑا میں پچھا کر رہے ہیں کان پتہ ہے سر ایم ریلی سوری سر سر یہ جو فلم بن رہی ہے یعنی کی اینڈی تمہیں ایز نہیں کہ میرے پچھے بول رہے ہیں ہاں تسی بھی بولو مل بے کہ میں پیسے ہوں اچھا پیسے ہوں تسی پیسے ہوں جی یہ اور یہ یہ دونوں پیسے ہیں بسم اللہ بسم اللہ میرے نہیں اس کے ساتھ کام کرنا ہے اچھا چھوڑا سا لگ رہے ہیں شاید انہوں پتہ نہیں کہ میں کیڑی کیڑی ہیروین اوریڈی ریجیکٹ کر چکے ہیں انجلینا جولی مارگریٹ ٹھےچر مارگریٹ ٹھےچر اچھا میں نے سنے آپ کو میرے سٹریپ بہت پسند ہے میرے سٹریپ مجھے بہت پسند انہ دوما دا آپ پر چھو کی روڑا ہے اس گال دا میں نے وہ نہیں پتہ کیونکہ کھوڑی میرے نو زیادہ ہو سر پتہ نہیں ہوں ہیرو کوڑے پیسہ کدا لگ رہے ہیں بولدہ کیونہی تیلا لگ رہے ہیں پیسہ تیلا لگ رہے ہیں گیروینوں پر فری ہوں ڈائی اچھا رانہ صاحب کو اتنی زور سے جنجوڑا وہ شہری ریبان کی طرف بولنے لگ رہے ہیں آپ شہری ریبان نہیں ہیں استاد شاکت سے آپ گلانی صاحب بھی نہیں ہیں ملا بھا کہ میرا سوفٹ میئر ہل چکا ہے جنجوڑ دیا ہے میرے سوفٹ میئر کو ایم سوری اچھا اسی ایٹم ہاں یعنی کہ مارک سپینسر دے کپڑے پائے نہیں تھی اسی ایٹم مارک سپینسر بھئیا ذرا اپنے بارے میں بتائیے میرے والد صاحب جی استمبول چی بڑے بڑے آفیسر اوہ شپ توندیس شپ توندیس ہے شپ ہوتا ہی پانی میں اسے قوم دھوتا ہے یہ بندہ ساڑھے لافٹر نہیں بڑھن دے یار میری بات سنیں سر دیکھی یہ آپ اوہ 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 یار آپ اس طرح کرتے نا تو واقعی سوفٹ ویئر ہل جاتا ہے یہ بھی پروڈوسر ہے یار آپ اٹھنا سر پریز اٹھیں آپ شکریہ ایک بندہ کلی جانے یہ کیا تھا کیا ہے کیا انہوں نے نہیں رولتے میرے ڈرائیور نہیں کر دے ایک فکر ہے لی تسی میں نو ایڈی درو بولایا ایک فکر ہے لی سر میری بات سنیئے آپ پیسہ کتا لگ رہے ہیں سر تاڑے کو اونلی دس میڑنے پھر میں اگلی فلم دے ڈبنگ دے جانا ہے سر آپ نے آنا ہے ہیروین اپنے خیالوں میں اپنے ہیروین اپنے خیالوں میں ہیروین اپنے خیالوں میں سارت ساون کیمرا ایکشن ہیرو 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 کیا؟ ہیرو؟ اچھا ہیرو پھر ٹھیک ہے ایکشن آہا آہا صونیئے کٹ کرے نہ کٹ کرے آہاں مجھے یہ ہیرو نہیں چاہیے آپ کو کیسا چاہیے مجھے تو ایسا ہیرو چاہیے جو کرسی پہ بیٹھا ہو ایسے کر کے اور بات بات پہ شیر سناتا ہو مہن دی رنگ کا سوڑ پیانا اس نے سر جمیل الٹان سر جی ہو ہیرو لیاو انہوں ہو ہیرو چاہی رہا ڈیریکٹر صاحب اپنے ہیرو سے کہیں کہ لینگویج کا خیال رکھیں سر میں کہنا ہے ایڈی دوروں میں آیا ہیروین میرے الموئی نہیں کر رہی بات سنیں آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ رول کرتی اچھا آج ملے ابو جی کا تو پوچھا ہی نہیں یہ بات میں پوچھ لی جائے گا میر پانی کریں پہلے صلیم بننے نہیں خدا کا واسطہ ہے بھائی لے میری فائٹ کروا ہے ہاں آپ دونوں کی فائٹ ہے میری دانگ کے تھے آپ ہیرو ہیں آپ کو دانگ کی ضرورت نہیں آپ تھوٹوں سے لڑیں گے سر ایک کمنٹ ہر فائٹ دا فائٹ استریکٹر ہوند ہے جی آو جی لو ایدھر آو پیسہ کسا لگ رہے ہیں بلا بہ کی لگ رہے ہیں ایسی نو کوریوگراف کرو ایدھر آگے آئے جی آئے ہیں آئے جی آئے ہیں ٹک 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 ٹ میں ایسا کتا لگ رہے ہیں؟ میرا اوہو 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 اے انہوں تے بمہاری چھگنا ہے اے؟ ایدہ کی کراں؟ بیچ کے آن اے میرا لائے سر دیکھو میری فلائٹ دا ٹیم ہو گیا ہے جے میرا جاز میں سو گیا ہے میرے نہیں مسئلہ بن جانا ہے تو جانا کدر آپ نے؟ میں پائی پھیر ہوں جاز پہ؟ پائی پھیر ہوں جاز نہیں جاندہ آپ مرے ہیں؟ یتین کھانے ہوں سارے جاز ہی جان دے آپ تمہر ترکی چو ہے ہم نے یہ تو دس ہو تو بلایا ترکی چو ہے؟ جو میں یہ تم حیرا مانانا جا اک منٹ 買رب人 ایک منٹ ایک منٹ اے بیسے کی ایٹم سی وہ تمہاری دہشت سے ہی بھاگ گیا بیچارا وہ واقعی بھاگ گیا ہے کہ اہمیں گلن پڑھی آنے نہیں بھاگ گیا ہے سکران سب آئیں بیٹھیں آپ ملوک کے عجیب بات ہے اس نے تو مجھے مدول کے رکھ دیا ہے یار میرے متھے لڑا سی تم سے تو وہ ڈرے اتنے توبہ آپ کو بتا رہا آپ کو میں نے پھر خواب دیکھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ندی کنارے بیٹھی ہوں ندی کنارے ندی دیکھو دریا کنارے دریا انکل آگئے دریا انکل آگئے دریا انکل آگئے بھئی دریا انکل آگئے یار راند آپ کمال ہیں کانو بتا اے فلم دے وے صرف پروڈوسر تے بندہ ہی ناچ دے ہیں اور اے فلم ایٹی پیڑی فلاو پونی ہے اے نا نو کیوں نہیں نچا رہے ہیں ایون اوہ اچھا میں نے محسوس کیا ہے جے یہ کرسی نانا پڑھی ہو یہ شوٹنگیں ایک دن نہیں جاری 후 سر جننے تالوں ڈنڈے وائدنے کرسی پائو ڈینہ لی رکھو یار تم اسے کیوں نہیں بلا رہے وہ جو آکے کرتا ہوتا ہے دن 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 سر وہ آئے گا اصل ایکٹر تمہارا وہ ہے میں سے آپ کو ان سب میں اچھا کون لگتا ہے یہ فلم سٹوڈیو میں ہاں جی وہ جو دن 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 کرتا ہے مجھے خود دن 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 بہت اچھے لگتی ہے رانا صاحب رانا صاحب رانا صاحب رانا صاحب اس پرم چھے ایٹم صاؤں رانا صاحب کر رہے اور انہوں نے ناوڑا رانا اروڑا یار وہ ٹرکیش کدر چلا گیا اسے تو بلاو وہ چلا رہے میرا کیا وہ آب ہی گیا میرا کیا میرا ہی رو کیے رہے لے آسی آپ کا ہی رو بلا رہے ہیں ایک نیا لڑکا ہے سر ان کا ہی رو آہا جے ان کا ہی رو شکر ہے آجاؤ صحراب موڈی صحراب نام ہے سر ان کا یہ کیا بتا میزی ہے کوارڈینیٹر کتا ہے آپ کا کانٹینٹر ییس سر یہ کانٹینٹر کیا ہوتا ہے وہ میرا کار ہے کوارڈینیٹر کہنا چاہ رہا ہے آپ لوگوں کو کوئی شرم آنی چاہیئے یہ اتنا راش ہے باہر اگر مجھے کوویٹ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے آپ کو کوویٹ نہیں ہوگا آپ کو جب بھی ہوا کوویٹ نائنٹین ہوگا کوویٹ نہیں ہوگا مسلا کیا مسلاہ یہ ہے کہ چھ مہینے سے چکر لگا رہا ہوں یہ وہی ابھی مہینے والا نہیں سر نہیں یہ اس کا جڑوا بھائی ہے وہ تو تین مہینے والا تھا نا یہ چھ مہینے والا ہے سر انہوں نے خوبار میں اشتہار دیا جی سر میں نے خوبار میں اشتہار دیا تھا کہ اوڈیشن کے لیے ہمیں کہ اوڈیشن کے لیے ہمیں ہماری اور جن نے سارڈنل متھا لائے اندھی امار نے وہین ہی پائنے اے بتائیں کیا کریں ڈیریکٹر آپ ہے کہ میں یہ کام کریں آپ دونوں مل کے پیتے ایکشن ہے دور جانے دیں وہ بہت پیڑی مارا گا آہ اس کا انڈ کیا ہے اس کا انڈ یہاں پہ آنے آپ نے یہ بڑا آفاقہ ہوگا آپ کو آپ بتائیے سہر کس کے ساتھ آپ سین کرنا چاہیں گے جلدی بتائیے میں نے سین کرنا باجی نہیں کرنا میں نہیں کر دی نا نا سین یار بہی مطلب کہ باجی نے بھی ریجیکٹ کر دیا کسے نہ کروا دے ہون میں نونا ایس ٹیم شوٹنگ آئی پہی کسے نہ کروا دے آجا باک باک نہ کر آئے پانک جنالی گل کر بزرگاں بہن جائے اوہ 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 موسیقا